مفتی ابرار صاحب کے بیانہ سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیسل چینل مفتی ابرار صاحب فلاہی اوفیسل کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل دعوا الذین زعنتم من دونه فلا يملكون تشفى الضر عنكم ولا تحویلا اولئکا الذین يدعون يبتعون الى ربهم الوسیلا ایورم اقربوا ويرجون رحمتهم ويقافون عذابا اِنَّ عَلَى بَرَبِّكَ كَانَ مَحْضُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اے فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ دوسرے محبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے جن کو تم اپنے بمان میں اللہ کے علاوہ محبود سمجھتے ہو وہ لوگ تمہاری طرف سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہے اور نہ وہ کوئی تکلیف کو تقدیل کر سکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ کون ہے ان میں جو زیادہ قریب ہے اور رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک پیر رب کا عذاب یہ لوگوں تک پہنچ کر رہنے والا ہے اس کے لئے کوئی آڑ نہیں ہے یہ سورہ بنی سرائی کی چھپن اور سکتاون منورگی آیتِ کریمہ ہیں آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین کی تلدیب کی ہے اس آیتِ کریمہ کے باپ میں ایک شانِ نوزول نکلے کیا ہے شانِ نوزول کہتے ہیں اس باپ کو جس کی وجہ سے آیتِ کریمہ اُتری ہو جس پس منظر میں آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہو تو اس کے باپ میں روایتوں میں ذکریں کیا دیا ہے خود بہاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے مشرقین مکہ جس طرح بوتوں کی عبادت کرتے تھے اسی طرح وہ چند جناتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان جناتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اپنا ہر کام پورا کرنے والا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور اپنے تمام آجتوں کو ان سے مانگنے کا عقیدہ رکھنے والا تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے نزدیک تھی اور وہ مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے اس طرح چند جناتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے بحثت ہوئی تو اللہ بھارک و تعالیٰ نے آپ کو جس طرح انسانوں میں نبی بنا کر بھیجا اسی طرح اللہ نے جناتوں میں بھی نبی بنا کر بھیجا اور آپ علیہ السلام کا چھے مرتبہ وادی جن میں جانا ثابت ہے اور وہاں جناتوں کو دعوت دینا ان کو قرآن پاک کی آیتیں شکھانا اور ان کا اسلام قبول کرنا یہ سب روایتوں میں موجود ہیں لہذا ان جناتوں کی جماعت نے جن کی مشرقین عبادت کرتے تھے وہ اسلام لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں نے بیعت کر لی جیسا کہ سور جن کے اندر اور تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکرے کیا ہے یہ مشرقین جن جناتوں کی عبادت کرتے تھے جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے اپنا حاجت رواب اور غلط عقیدہ ان کے باپ میں رکھتے تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے اور جب وہ ہاتھ پر ایمان لے آئے تو لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ ہوئے راستے پر اپنے ہاتھ کو ڈال دیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتھاری اور مشرقین مکہ سے یوں تحا کہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں سے کہہ جیجئے جن کو تم معمود سمجھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کے سامنے تم اپنی حاجتوں کو رکھتے ہو جن کے بعد میں تمہارا یہ بہان ہے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ دُقْ عَنْكُمْ بَلَا تَعْوِيلًا پس یہ لو نہ تم سے کوئی تکلیف کو دور کرنے کے مالک ہے اور نہ کوئی تکلیف کو بدلنے کے مالک ہے کہ دور کرنا تو بہت دور کی بات تاہہ تو وہ تم سے تکلیفوں کو دور کر دے ہوئے یہ تو بہت دور کی بات ہے بلکہ تکلیف کو تبدیل کرنا بدلنا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی ایک تکلیف کے اندر مقتلا ہے اس تکلیف کو ہٹا کر دوسری تکلیف کے اندر ڈال دے ہوئے یا ایک چھوٹی تکلیف کو دور کر کے بڑی تکلیف میں یا بڑی تکلیف کو دور کر کے چھوٹی تکلیف میں ڈال دے ہوئے کہا کہ یہ بھی ان کے ہاتھ ملیں تقلیف کو دور کٹنا تو بہت دور کی بات ہے تو دہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو ذکرہ کیا کہ آپ کہہ دیجئے جن کے باپ میں تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے علاوہم کو پکارتے ہو ان کے باپ میں یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ تَشْفَدُّقِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْزِيلًا پس یہ روح تم سے نہ کوئی تقلیف کو دور کرنے کے مالک ہے اور نہ کوئی تقلیف کو تبدیل کرنے کے مالک ہے نہ یہ بدل سکتے ہیں تقلیف کو نہ دور کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر صاحب مالک العرفان میں اگر الشاہ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ یعنی کا قول نقل کیا ہے وہ فرما کہے ہیں کہ اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ ان تمام معبودہ میں باطل کا عرض کرتے ہیں جن کی مشرقین کافر اللہ کے نافرمان عبادت کرتے ہیں عبادت کا ہے کہ صرف اللہ سے ہوگی اور اللہ کے علاوہ تو سیجھ عبادت نہیں ہوگی اور جو تقلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ ہی دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس تقلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جس کو یہاں پر ایسا تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا لہذا فرمایا بُلِدُوا الَّذِينَ زَامُتُمْ مِنْدُوِي فَلَائِنْ لِكُونَ اَكَشْفَدُدْ تبدیل کرنے کے مالی کے بلکہ سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت حقیقی معبود ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتِ قریمہ میں مشرقینِ مکہ کو ان جناتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا جن جناتوں کو یہ اپنا حاجت روا مانتے ہیں جن جناتوں سے یہ اپنی ضرورتوں کو مانتے تھے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوہاں وہ تربیر کرنے گے صحیح جب انہوں نے کہا ان میں بہت ساری جوگوں پر اللہ رب العزت نے مضمون کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگ یہ امید لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہمارے معبودہ میں باطلہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا رہیں گے لیکن جب وہ لوگ اپنے معبودوں کو فکاریں گے تو ان میں سے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوگا جن کی عبادت کرنے کے دنیا میں جن کو یہ مانتے تھے جن کے باپ میں ان کا یہ گمانت تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں ہماری ضرورت کو پورا کروائیں گے تاہا کہ یہ لوگ ان کو کوکاریں گے ان کو یاد کریں گے ان کے نام کی قسمی پڑیں گے لیکن ان میں سے کوئی تکلیف کو دور کرنا تو بہت دور کی بات تاہا کہ ان میں سے کوئی ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تو ان کو یوں کہیں گے کہ جن معبودوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنا معبود سمجھ کے اس کی عبادت اور پرستش کی تھی آج ان کو بہت زیادہ پکارو تم اتنا پکارو اتنا پکارو کہ وہ جواب دینے پر مجبور ہو جا رہے لیکن اس کے باوجود وہ جواب نہیں دے لہذا اللہ تعالیٰ اس آیتِ کریمہ میں یہ پیغام دے رہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کی جا رہے اس کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کی جا رہے اس کے علاوہ کسی کو حاجت رہا نہیں مانا جائے گا چاہے وہ جنناتوں میں سے ہو چاہے وہ نبیوں میں سے ہو چاہے وہ اولیہ میں سے ہو چاہے وہ دنیا کی کسی بھی سبقے کے اندر سے ہو تاکہ سارے کے ساری ضرورتیں اللہ کے خزانے سے پوری ہوتی ہیں اور سارے کے ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ بھی پورے کرتے ہیں لہذا اس آیتِ کریمہ میں قیامت تک آنے والے جسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت کو مانگ سکتے ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورت کو پورا کروا سکتے ہو لہذا یہ آیتِ کریمہ مشرقینِ مقتعہ کے عمل کی تردیب کر لئے کہ چند جنناتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان جنناتوں کی ایمان لیانے کے بعد ان مشرقین کو بتلا دیا کہ دے تو وہ جننات جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیت کر لی ہے لہذا آپ تو ان کی عبادت نہ کرو ان کو اپنی ضرورتوں ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو نہ رکھو فَلَا يَمْدِكُونَ تَشْفَدُّقِ عَنْكُمْ پس وہ لوگ تم سے تمہاری تقلیف کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے وَلَا تَحْدِیدًا اور نہ تبدیل کرنے کے مالک ہے آگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ذکر کرتے ہیں فَرْمَا يَبْتَغُونَ الٰرَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے رفض سے وسیلے کو طلب کرتے ہیں اپنے رفض سے وسیلے کو مانتے ہیں اَيُّهُمْ قَقْرَفْ کہ ان میں سے جو زیادہ قریب ہوتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں وَيَقَافُونَ عَدَابَ اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک نے رکھتا عذاب کہا کہ جو لوگوں کو پہنچنے والا ہے یہ آیتِ قریمہ ان لوگوں کے باب میں ذکرہ کی گئی جن کی وہ عبادت کرتے تھے کہا کہ جن کے باب میں تم عبادت کرتے ہو اور جن کے باب میں تم عبادت تعقیدہ رکھتے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امید وار ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امید وار ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہو تاکہ اللہ کے رب العزت تاکہ یہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور وہ رحمت کی بھی امیت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف کرنے پر بھی قادر ہے تدہا مشرقین جو دنیا کے اندر اپنے معمودوں کو غلط طور پر سمکتے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ خود اللہ عبادت کرتے تھے جیسے آج بھی بہت سارے ہمارے آج ملک کے رہنے والے جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے دور میں خود اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ خود اللہ کا معمود و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو عبادت کا مرجہ بنا لیا اور ان سے حاجت ماننا ان سے ضرورتوں کو پورا کروانا ان کو روزی دینے والا سمجھنا ان کو اولاد جینے والا سمجھنا تاکہ یہ سارے کے سارے عقیدے ان کی طرف سے بنائیں اور انہوں نے اپنے عقیدے کو ترزید دی اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خالی طوحیت سکھ لائی اور یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا گیا اسی لئے ہمارے یہاں تو جنازے کی نماز تاکہ جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اس جنازے کی نماز میں نہ رکو ہے نہ سجدہ کہ رکو بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں وہ کہتے گئے تاکہ جنازے کی نماز لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ اس میں بظاہر مخلوق کے سامنے جھکنا لازم آتا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے اس وجہ سے اللہ نے جنازے کی نماز میں نہ سجدہ رکھا ہے نہ رکو رکھا کہ رکو بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں اور اسی طرح خاص اوقات جتین وقت ہوتے ہیں ایک صبح ایک اسکیوہ شمز زوال سے پہلے کا وقت ایک گروہ افتاب کا وقت یہ تین وقتوں میں کہا کہ ایمان والے کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا حالانکہ ایمان والا سورج کے سامنے پرستش نہیں کرتا سورج کی عبادت نہیں وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بعد وجود اس وقت میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا تاہا کہ کوئی دوسرا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے یعنی جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کے اہمان یہ وقت خاص ہے عبادت کے لیے اور وہ خاص طور پر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھی جائے اس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھی جائے تاکہ کسی کو یہ شائبہ نہ ہو کہ تم لوگ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تم لوگ سورج کے سامنے جھوٹے ہو اس وجہ سے منع پڑھتے ہیں حالانکہ کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایسا رکھتا ہے پاکیزہ بدا ہے ہے نا کہ مسجدوں کے اندر پہلے زمانے میں چھراب ہوتے ہیں آگر تردت نائیٹ کا زمانہ آگئے کہا کہ پہلے مسجدوں میں چھراب ہوتے تھے تو اس وقت تو علمائی کرام مفتیانِ نظام یہ فتوہ دیتے تھے کہ چھراب جو جلایا جانے گا تو مسلی کے سجدہ کرنے کی جگہ پر نہیں جلایا گا مسلی نماز پڑھنے والے کی تاکہ سجدہ کرنے کی جگہ پر نہیں ہوگا وہ تاکچے کے اندر ہوگا اس کے نائی طرف اس کے ماہی طرف اس کے پیچھے اور اگر اوپر بھی ہے تو ایسا رکھا جاوے گا کہ کوئی آڑ ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کی نماز کے اندر کوئی خلل نہ ہوئے یعنی دیکھنے والا یوں نہ سمجھے کہ یہ آپ کی عبادت کر رہا ہے آج لوگ آپ کی بھی عبادت کرنے والے موجود ہیں ایج کل کہا کہ ایسا بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور آج تو لوگ شیطان کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں دنیا دنیا کے اندر بعض لوگ شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اس کو بھی اپنا معبود مان کر زندگی گزاتے ہیں بہتہ شریعت نے اتنی پاکیزگی رکھی کہ مسلی کے آگے یعنی نمازی کے آگے کہ وہ شراب بھی نہیں جلائے جاوے گا تاکہ جب وہ سجدہ کریں تو سجدے کے اندر جب وہ سجدہ کریں تو بلائیل ایسا معلوم ہوں کہ یہ آپ کی عبادت کر رہا ہے یعنی آپ کی پرستش کر رہا ہے اس کو بھی منا کیا گیا تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرمائے ایک ایسا ایسی شریعت عطا فرمائے اس شریعت کے اندر جہراللہ پر ذرا مغابر کی تصور نہیں رکھتا پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ تعظیمی سجدہ یعنی احترام کا سجدہ جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو مسافہ کرتے ہیں معانتہ کرتے ہیں گلے لگتے ہیں تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا تو ان کا دور ایسا تھا کہ اس میں تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی ملے تو اس کے سامنے سجدہ کیا جا جیسا کہ اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے والد کے سامنے صدبہ کیا تھا اور وہ ان کی شریعت میں جائز تھا اس عمت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خفر سے شرک کے سے اتنا دو رکھا اتنا دو رکھا کہ ہم کو تعظیمی سجدہ کرنے سے بھی منائی کیا اور تعظیم کے طور پر کسی کے سامنے جھوڑنے سے بھی منائی شریعت اتنا احترام کرتی ہے کہ تم کسی کو سلام کرو گے تو بہت زیادہ جھوڑ کر بھی سلام نہیں کرو گے کہ جس سے بظاہر ایسا معلوم ہو کہ تم اپنے سر کو سامنے والے کے لئے جھوڑا ہے علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بھائیوں فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں لہانا ہمیں جو پاکنہ نظام دیا گیا اے ہمیں ہے پر وہی بات اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرتے گئے اور وہ خود اللہ کو رزے سے ڈہتے گئے اور اللہ کی رحمت سے امی دوار تھے لہذا ان دونوں آیاتوں کہ اندر اللہ تعالیٰ نے شرط سے لوگوں کو دور کیا اور توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ دیا کہ وہ توحید جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلی کہ قلیمیں کا دوسرا جثوہ بدلتا پہلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہید ہی رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائم نہیں ہے اور یہی قلیمہ قیامت تک رہے گا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی جھگنے کے لائم نہیں ہے جھکے گئے اسی کے سامنے ظاہری طور پر بھی اور باطی بھی طور پر اجمع ورام کہا کہ ہم نے ظاہری طور پر اطرام کیا لیکن باطی بھی طور پر ہم مغرب کے سامنے جھک چکے ہماری مثلیں کہا کہ مغربی تحزید کے سامنے جھک چکی ہے انہوں نے اپنے جو رو اپنے سجدے کر دیئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے ذریعے سے یہ دعوت دیتا ہے کہ جس طرح تمہاری پیشانی ظاہری طور پر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی باطری طور پر بھی تم اپنی تحزید کے اعتبار سے اپنے کلچر کے اعتبار سے اپنی بودوباش کے اعتبار سے کسی کے سامنے نہیں جھکو گے بلکہ تم شریعت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتیزہ تحزید کو استعمال کرو گے اپنی زندگیوں میں جگہ دو گے پیغام دیکھیں کہ ظاہری طور پر بھی نہیں جھکنا ہے اور باقی طور پر بھی نہیں جھکنا ہے کوئی خوفون عذاب اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں پیشن کے رب کا عذاب کہا کہ وہ پہنچ کر رہے گا اللہ رب العزت کا عذاب کسی سے بچنے والا نہیں ہے جس کے بعد میں اللہ نے عذاب کا تسکرہ کر دیا کہ جن کے بعد میں اللہ نے عذاب کو ذکرہ کر دیا وہاں کو اللہ عذاب پہنچا کر رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ان دونوں آیتوں میں جو تورید ذکرہ کی گئی ہے ہم سب کے سیموں میں اللہ اسے اتائے ظاہری اور باقی نہیں دونوں طرح سے اللہ پبارک وکلہ ہمیں دنیا کے سامنے مخلوق کے سامنے اللہ کے دیر کے سامنے جھکنے سے محقوس کرنا ہے خواہ کرو دعوانا اور الحمدللہ اور حکم